اسلام علیکم ویوز آج کی ویڈیو ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں میں آپ کو جو کہ آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ صحت مند ہے تو آپ کو ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی اور آپ خود بھی خوبصورت نظر آئیں گے لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اپنا سارا محول بھی ایسے بیمار بیمار نظر آئے گا آج کل جس کے پاس بھی آپ بیٹھیں جس کے ساتھ بھی بات کریں وہ آپ کو بیماریوں کا ہی رونا روتا نظر آتا ہے کسی کو اگر آپ اپنی ایک بیماری بتاتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو اپنے بارے میں دس بیماری بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری ہے دوسرا ایک یہ بیماری کچھ تو بیماریاں ہوتی ہیں صحیح کی اور کچھ بیماریاں ہماری سائیکلوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں جیسے میں نے کہہ دیا کہ میرے اپنے کسی فرینڈ کو کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے یا یہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے میرے پیروں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے تو وہ دوسرا بندہ ایسے بیٹھ اس کو فیل ہونے لگ جگہ کہ جیسے میرے بھی سر میں درد ہے یا میری ٹانگوں میں درد ہے واسو میں درد ہے کمر میں درد ہے تو اس طرح سے کچھ یہ چیزیں سائیکلوجیکل ہیں آج کل کی جو کومن بیماریاں ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے جو کہ کسی صدی کی ایجاد ہے پہلے بھی ہوتا ہوگا بلڈ پریشر لیکن کسی کو اویرنیس نہیں تھی اس چیز کی اور باقی بھی جیسے شوگر ہے پین ہے مسلس پین ہے ہائی کولیسٹرول ہے ان ساری چیزوں کی ہوتے تھے بیماریاں لیکن ان کی اویرنیس نہیں تھی اور ہوتی بھی تھی تو بہت کم ہوتی تھی کیونکہ اس حوالے میں لوگ ایکسرسائز بہت کرتے تھے پیدل بہت چلتے تھے اور ان کی خوراک بہت سادہ تھی آج کب جتنی زیادہ ہم لوگ جو چلتے کم ہے چلنا ہمارا کم ہو گیا ہے اور سارا کا سارا فود پروسس فود استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری یہ بیماریاں جو ہے وہ کومن ہو گئی ہیں تو ویڈیو میں میں آپ کو بلڈ پریشر جو مین ہے شوگر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہائی کولیسٹرول کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ طبع نبوی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شہد ہے یہ دیکھئے ہنی شہد طبع نبوی میں سب سے امپورٹنٹ ہے شہد اور یہ ہے لیسن آج ہم انہی دو چیزوں کو استعمال کر کے تو ایک بنائیں گے پیسٹ جو کہ آپ کھائیں گے اور اس سے مین کاؤس جو ہے بلڈ پریشر کی اور مین ہائی کولیسٹرول یہ دونوں کنٹرول ہوں گے تو آپ کا باقی کا سارا سسٹم خود با خود ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک گرلک کا ایک پیس لیے ہے اس کو میں بناتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم بریق بریق کرش کر لیں گے اور یہ آپ روزانہ ایک چمچ اس کا لے لیں تو فٹی کے بعد تو آپ کو یہ ضرور استعمال کرتا ہوں چاہیے روزانہ ایک چمچ اس کا لے لے آپ کو تمام قسم کی بیماریوں سے آلموسٹ پندرہ سے بیس بیماریاں جو ہیں وہ تو کومن بیماریاں ہیں ان سے آپ کو شور شورٹ نجات دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لیسن کا ایک پورا گٹھی سے لے لیے آپ نے اور اس کو چھیل کے ہنی جو ہے اس میں تو ہر بیماری کا ہی راج ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہوئے اور خالص شہد اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا دوسرا بھی ملتا ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کریں اور گارلک جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹی الرجک ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی فنگل ہے ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے جب آپ اس کو ہنی کے ساتھ ملا کے تو کریں اچھا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح کر کے پاؤڈر کی بجائے آپ اگر فریش لیتے ہیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے ورنہ کے پاؤڈر بھی مل جاتا ہے تو آپ گارلک پاؤڈر لے لیں اور اس کو استعمال کریں لیکن اگر آپ اس طرح سے لیتے ہیں فریش گارلک لیتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ زیادہ اچھا ہوگا اب اس کو ڈالتے ہیں ہم اس میں باٹر ساف باٹر لے لیں اور اس میں یہ باٹر لے لیں اور دو چمچ باٹر لے گا یہ 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 دیکھیں اتنا ہے اس میں یہ اس میں آپ اوپر سے ہنی لان دیں بس یہ دو چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے بس یہ دو چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں پورا ہنی ڈپ ہو جانا چاہیے ہیں ہنی کے اندر یہ سارا گارلک ڈپ ہو جائے بس اتنا ہی ڈالیں آپ نے دو چمچ کے قریب میرا گارلک تھا پیسٹ گارلک کا کرشٹ گارلک اور اس میں میں نے تین چمچ جو ہے تین ٹیبل سپون میں نے ہنی کے ڈالیں ہیں اور یہ بڑا اچھا اس کے ساتھ بن گئے یہ دیکھیں پورا کا پورا سالہ اس میں ڈپ ہو گیا یہ اس طائب کے پیسٹ بن جانے چاہیے آپ کے پاس یہ اور یہ آپ یہ دیکھیں اس کو اگر آپ فریش لے لیتے ہیں اسی وقت کھا سکتے ہیں یہ ہے میں ابھی آپ کو یہ بنائے اس کو فاتح یہ آپ کا ایمیون سسٹم کو بھی امپروف کرتا ہے اور فیزیکلی آپ کو فٹ رکھتا ہے اور اس کا سب سے بڑی بات اس کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں آپ روزانہ چالیس کے بعد میں ریکمنٹ کرتی ہوں آپ کو کہ چالیس کے بعد آپ اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے اٹلیسٹ ایک مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں پھر تھوڑا سا بریب دے کے تو پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے بہت ٹیسٹی ہے تھوڑی دیر اگر آپ اس کو رکھے لکھتے ہیں تو پھر تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ نے کرش کیا ہے اسی وقت بھی آپ لے سکتے ہیں فریش فریش بھی لے سکتے ہیں تو آپ کو بہت سے فائدہ دے گا گارلک اور ہنی تھینکیو سو بری مچ آپ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس لیکوڈ کو آپ کسی بھی وقت میں استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کھانے سے پہلے یا صبح یا دوپہر کسی بھی وقت اینی ٹائم آف ڈے ڈی آپ اس کو استعمال کریں ایک چمچ یا آدھا چمچ ٹھیک ہے؟